سبسکرائب کار چینل اور راجے سبہ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے یعنی اسے کیسے بنایا جاتا ہے آج ہم دیکھیں گے لوگ سبہ راجے سبہ کے کام کیا ہوتے ہیں لوگ سبہ اور راجے سبہ کے ممران کو رکنے پارلیمان کہا جاتا ہے یعنی لوگ سبہ میں چاہے وہ چن کر جاتے ہیں یا راجے سبہ کے نامزد ممران وہ ممبر آف پارلیمنٹ یعنی رکنے پارلیمان کہا جاتا ہے رکنے پارلیمان اپنے انتخابی حلقے کے مسائل اور دیگر سوالات لوگ صبح میں پیش کر کے ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی رکنے پارلیمنٹ کا کام کیا ہے اپنے انتخابی حلقے کے مسائل اور دیگر سوالات کرنا اب لوگ صبح میں جب وہ پیش کرے گا تو کیا کرے گا یعنی پیش کرنے کے لیے جیسے کہ کسانوں کے مسئلے ہیں فصلوں کے مسائل ہیں پانی کا مسئلہ ہے یا کچھ ترخیاتی مسائل ہیں تو ایسے مسائل وہ پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں اور حکومت اس پر نظر سانی کرتی ہے اس کے لیے بجٹ مختص کرتی ہے اور انتخابی حلقے کے ترخیات و کاموں کے لیے ترخیاتی فنڈ انہیں حکومت دیتی ہے یعنی ان کا جو انتخابی حلقہ ہے اس کے ترخیاتی کاموں کو ترخیاتی فنڈ بھی حکومت ہی دیتی ہے پارلیمنٹ کے کام بھارتی پارلیمنٹ کے دو ایوان لوگ صبح اور راجعہ صبح سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ان کے کاموں کا ہم متعلق کریں گے یعنی ہم نے ان کے دونوں ایوان کے بارے میں لوگ صبح اور راجعہ صبح کے بارے میں معلومات حاصل کر لی اب دیکھیں گے کام کیا ہوتا ہے خانون سازی عوام کے مفادات اور ان کی بہبود کے لیے اور آئین میں درج مخاصد پر عمل آوری کے لیے پارلیمنٹ کو کئی نیا خوانین بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم اسے جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اسے خانون سازی مجلس بھی کہتے ہیں ابھی جیسا کہ زنا بل جبر کا جو خانون ہے ریب کے متعلق جو خوانین ہے بھی اس میں بہت سارے تبدیلیاں کی گئی ہے کسانوں کے متعلق نئے نئے خوانین بنائے جا رہے ہیں تو اسی قسم کے یا داخلی اور سلامتی کے خوانین ہیں تائیسے جتنے خوانین بنائے جاتے ہیں یہ تمام کے تمام کہاں پر ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اور یہ آئین کے ایک درج مخاصد پر عمل آوری کا ایک ذریعہ ہے اسی کے ساتھ ازکار رفتہ خوانین کو محسوخ کرنا ہوتا ہے کچھ خوانین میں مناسب تبدیلیاں کرنی ہوتی ہے خانون سازی کے عمل کو دستور نہیں واضح کر رکھا ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ اپنے بنیادی یا اہم ذمہ داری ادا کرتی ہے یعنی کچھ خوانین میں مناسب تبدیلیاں کرنا خانون سازی کے عمل کو دستور نہیں واضح کر رکھا ہے یعنی دستور میں یہ چیز لکھی ہے کہ آپ خانون سازی کر سکتے ہیں اب اگر ازکار رفتہ خوانین کے تحت منسوخ کی گئے خوان ان کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں جیسے کہ انیس سو ان ستر ستر کے آس پاس اندرہ گاندی نے جو ہمارے اس وقت کی وزیر آزم تھی انہوں نے وزیفے دینے بند کر دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو بھودان چڑھوڑ چلی تھی وینوبا بھاوے کے ذریعے اس میں جو غریب کسان تھے انہیں زمینیں باٹی گئی تھی کابینہ کی نگرانی وزیر آزم ورن کی کابینہ پارلیمنٹ ہی میں خائم ہوتی ہے اور ان پر پارلیمنٹ نگرانی رکھتی ہے نگرانی کے مختلف طریقے پارلیمنٹ کو حاصل ہے پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے کابینہ خود کی اختیارات کا استعمال نہ کرے اس کی نگرانی پارلیمنٹ کے ذمہ ہوتی ہے اب وزیر آزم کی جو کابینہ ہوتی ہے یعنی جہاں پر وزیر رہتے ہیں وزیر داخلہ وزیر خارجہ یا پھر وزیر دفاع وزیر مالیات یعنی فائنانس منسٹر دیفنس منسٹر ہوم منسٹر یہ کابینہ کے اندر آتے ہیں اور ان کی نگرانی پارلیمنٹ کرتی ہے اب یہ نگرانی کے مختلف طریقے پارلیمنٹ کو الگ الگ طریقے سے حاصل ہوتے ہیں اور کابینہ کو خود کے اختیارات کا استعمال نہ کرے اس کی نگرانی پارلیمنٹ کرتی ہے آئینی ترمیمات یعنی کانسٹیٹوشن میں ترمیم کرنا آرٹیکل میں تبدیلی کرنا جیسے کہ گزشتہ سال پانچ اگست کو آرٹیکل تین سو ستر میں تبدیلی کی گئی یا پھر آرٹیکل پی تیس اے میں تبدیلی کی گئی تو یہ آئینی ترمینات کی دو مثالیں ہیں بھارت کے آئین میں ضروری تبدیلی ترمیم کا فیصلہ پارلیمنٹ کا اختیار ہوتا ہے یعنی یہ کس کا اختیار ہے پارلیمنٹ کا آئین میں ترمیمات کی تجویز اہم ہوتی ہے پارلیمنٹ ان کی ضرورت پر بحث کر کے خبول کرے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے بھارتی آئین میں ترمیمات کے درجہ زل تریخے ہیں یعنی آئینی ترمیمات کی اس تریخے سے ہوتی ہے یہ اس کو اختیار کسے ہے پارلیمنٹ کو ہے اب آئین میں ترمیمات کی تجویز بہت اہم ہوتی ہے یعنی اس سے پہلے تجویز کو پیش کیا جانا چاہیے اب بھارتی آئین میں ترمیمات کے کئی تریخے ہوتے ہیں اس میں سے پہلا تریخہ کیا ہے بھارت کے آئین میں کچھ خوانین پارلیمنٹ کی عام اکثریت سے تبدیل کی جاتے ہیں اب کچھ ترمیمات کو پارلیمنٹ کے خصوصی اکثریت یعنی دو تیہائی کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ خوالیں پارلیمنٹ کے خصوصی اکثریت سے زیادہ اور عادے سے زیادہ وفاقی ریاستوں کی منظوروں سے تبدیل کی جاتے ہیں اب یہ دیکھئے جو عام اکثریت سے بنائے جانے والے یا تبدیل کی جانے والے خوالیں جیسے کہ تین سو سبتر کا ہم نے ذکر کیا تھا اب یہ دوسرا ایک اور ایک چیز ہے جس میں خصوصی اکثریت کی ضرورت ہے دو تیہائی کی یعنی پچتر فیصد کی ضرورت ہوتی ہے تو سکسٹی سیون پرسنٹ کی تو یہ بنیادی رہچے میں تبدیلی کیلئے ضروری ہوتی ہے کچھ خوالیں پارلیمنٹ کے خصوصی اکثریت سے زیادہ اور عادے سے زیادہ وفاقی ریاستوں کی منظوری سے تبدیل کی جاتے ہیں یعنی وفاقی ریاستوں کی منظوری بھی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے ایسے بھی کچھ قوانین ہے لوگ سبا کا صدر لوگ سبا کے انتخابات کے بعد پہلی نشست میں لوگ سبا کے ممران اپنے ہی درمیان میں سے کسی ایک کو صدر منتخب کرتے ہیں چلے ایک اور چیز سمجھ لیتے ہیں لوگ سبا راج سبا دونوں ایوانوں کو یکسہ حقوق حاصل ہوتے لیکن کچھ اختیارات ایسی بھی ہے جو صرف لوگ سبا کو حاصل ہے اور راج سبا کو نہیں مثلا ٹیکس سے متعلق تجویز روپوں سے متعلق روپوں سے متعلق تجویز کو معاشی سمجھا جاتا ہے تمام تجاویز لوگ سبا میں پیش کی جاتی ہے اور وہیں منظور ہو جاتی ہے راج سبا کو اس معاملے میں بہت محدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں کچھ اختیارات راج سبا کو حاصل ہے لیکن لوگ سبا کو نہیں مثلا لیاستی فیرس میں خومی مفاد کے لیاست سے پارلیمنٹ میں خانون پاس کرنے کا اختیار راج سبا کو دیا گیا ہے یعنی خومی مفاد میں اگر خانون آپ کو پاس کرنا ہے اور لوگ سبا میں نہیں بھی ہوا تو راج سبا کو اس کا حق حاصل ہوتا ہے راج سبا ایسے اختیارات کا استعمال بلکل کر سکتی ہے اب دیکھیں گے ہم کہ راج سبا کے جو رکن ہوتا ہے وہ بطور صدر سپیکر جو نمائند چنتے ہیں اسے سپیکر منتخب کیا جاتا ہے اور ایک کو بطور نائب صدر منتخب کرتے ہیں لوگ سبا کے صدر کی رہنمائی اور نگرانی میں لوگ سبا کا کام کات چلتا ہے یعنی لوگ سبا کے صدر اگر نہیں ہے تو ان کی نگرانی میں لوگ سبا کے جو ڈپٹی چیئرمن ہے وہ بھی کام کر سکتے ہیں اور لوگ سبا کے صدر کی رہنمائی اور نگرانی میں ہی لوگ سبا کا کام چلتا ہے ابھی دیکھیں آج کی ڈیٹ میں ہمارے لوگ سبا کے صدر جناب اوم بیڑڑا صاحب ہے لوگ سبا بھارتی عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور لوگ سبا کی نمائندگی کرتا ہے صدر لوگ سبا کی نمائندگی کرتا ہے یعنی لوگ سبا بھارتی عوام کی اور صدر لوگ سبا کی یعنی لوگ سبا کا جو صدر ہوتا ہے وہ لوگ سبا کی نمائندگی کرتا ہے اب لوگ سبا کا صدر منتقب ہونے کے بعد لوگ سبا کا کام کا جنہایت غیر جانب دارانہ طریقے سے چلانا ہوتا ہے لوگ سبا کے ممران کو عوامی نمائندہ ہونے کی وجہ سے کچھ خاص اختیارات اور خصوصی حاصل ہوتے ہیں صدر ان کا تحفظ کرتا ہے ایوان کے کام ذمہ دارانہ طریقے سے چلانا ایوان کا احترام خائم رکھنا اصول و ذوابت کی پابندی کے ساتھ چلانا صدر کے فرائز ہیں یعنی لوگ سبا کے صدر کی کچھ اختیارات اور خصوصی اختیارات بھی ہے اور کچھ اس کے ذمہ دارانہ طریقے سے چلانا اس کا تحفظ کرنا یہ اس کے کچھ حقوق ہے سب سے پہلے ایوان کو ذمہ دارانہ طریقے سے چلانا اس کے بعد ایوان کا احترام کرنا اس کے بعد اصول و اضوابط کی پابندی کے ساتھ چلانے یہ صدر کے فرائض ہے راجی صباح کا چیئر پڑھ سکتا راجی صباح کے تمام کام کا صدر کی نگرانی میں ہوتے ہیں بھارت کے نائب صدر جمہوریہ راجی صباح کے باخیدہ صدر ہوتے ہیں یعنی راجی صباح کی جو صدر ہوتے وہ کن ہوتے ہیں نائب صدر جمہوریہ ایوان میں نظم و نسخ برخرار رکھنا مباحثہ کروانا ممران قبولنے کا موقع دینا وغیرہ راجی صباح کے صدر کے فرائض ہے یعنی راجی صباح کے صدر کے فرائض کن سے ہے ایوان میں نظم و نسخ برخرار رکھنا مباحثہ کروانا ممران قبولنے کا موقع دینا وغیرہ راجی صباح کے صدر کے فرائض ہے پارلیمنٹ خانون کیسے بناتی ہے ہمارے ملک میں خانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے خانون بنانے کے مخصوص طریقے ہوتے ہیں ان طریقے کو خانون سازی کا عمل کہا جاتا ہے یعنی پارلیمنٹ بنانے کے کچھ مخصوص طریقے ہیں جسے خانون سازی کا عمل کہتے ہیں پہلے خانون کا خانون مسعودہ تیار کیا جاتا ہے اسے خانون کی تجویز یا بل کہتے ہیں یعنی خانون مسعودہ کیا ہوتا ہے بل ہوتا ہے یہ خانون کی تجویز ہوتی ہے پارلیمنٹ کے ایوان میں پیش کی جانے والے مسعودے عموماً دو قسم کے ہوتے ہیں مالیاتی بل اور عمومی بل یعنی فائنانس بل اور جنرل بل مالیاتی بل اور عمومی بل دو قسم کے ہوتے ہیں عرصہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے بل کو خانونی حیثیت حاصل ہونے کے لیے درجہ زل مرائل سے گزرنا اڑتا ہے یعنی اگر کوئی بھی خانون بنتا ہے بل خانون بنتا ہے تو خانون کب بنے گا ہو تو پہلے اسے ان مرائل سے گزرنا پڑتا ہے پہلا کیا ہے پہلے خاندگی یہ خاندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ لیں بلکہ متعلقہ وزیر یا رکن پارلیمنٹ میں بل بل رکن پارلیمنٹ بل پیش کرتا ہے اور اس کا مختصر خلاصہ بیان کرتا ہے اسے بل کی پہلی خاندگی کہتے ہیں یعنی فرسٹ اٹیمٹ میں کیا کرتے ہیں اسے اسے وزیر یا جو رکن پارلیمنٹ ہوتا وہ بل پیش کرتا ہے اور اسے سب لوگ سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری خاندگی دوسری خاندگی کے دو مرحلے ہوتے ہیں یعنی پہلے خاندگی میں بل پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے دوسری خاندگی میں دو مرحلے پہلے مرحلے میں بل کے مخاصد اور بحث ہوتی ہے یعنی پارلیمنٹ میں جو بحث ہوتی ہے ایوان میں شریک ارکان پارلیمنٹ بل سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں یعنی ہر کسی کو بحث میں حصہ لینے کا وقت ہوتا ہے اور وقت دیا جاتا ہے اور وہ اس میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں بل سے متفق ارکان اس کے حق میں بحث کرتے ہیں جبکہ اختلاف رکھنے والے حضب اختلاف اس کی خامی اور کمیوں کی نشان دائی کرتے ہیں یعنی بل سے متفق ارکان کیا کرتے ہیں اس کے حق میں بحث کرتے ہیں اختلاف رکھنے والے حضب اختلاف اس کی خامی اور کمیوں کی نشان دائی کرتے ہیں ایوان میں بل پر بحث و مباعثہ ہونے کے بعد ضرورت محسوس ہونے پر ایوان کی کمیٹی کے پاس بھیجا جاتا ہے یعنی اگر بحث و مباعث میں بات سمجھ بھی نہیں آئے لوگوں نے کہا کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں یہ غلطیوں کو دور کیا جائے تو اسے کامیٹی میں بھیجا جاتا ہے اور یہ سیلک کامیٹی کیا کرتی ہے بل غلطیوں سے پاک ہو اس لئے کامیٹی ہدایت اور اصلاحات پر مبنی آئیوال ایوان کے پاس بھیجتی ہے اور اس کے بعد دوسری خواندگی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے یعنی اس کے بعد دوبارہ بحث ہوگی اس کے اوپر اور دوبارہ بحث ہوگی اور اس مرحلے میں بل کی دفعات پر بحث ہوتی ہے کہ اس میں کون سی دفعہ لگائی جائے کون کون سی چیزیں اس میں کی جائے اب ممران کیا کرتے ہیں اس لحات کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں بعد ایوان میں رائے شماری کی جاتی ہے رائے شماری یعنی اس کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ ہوگئی تو بل لوگ سبا سے پاس ہو جاتا ہے بعد میں وہ راجے سبا میں جائے گا اب اس کے بعد تیسری خواندگی ہوتی ہے تیسری خواندگی کے وقت مسعودہ خانون پر مختصر نظر ثانی کی جاتی ہے یعنی مسعودہ خانون جو ہوتا ہے اس پر دوبارہ نظر ثانی کہاں پر ہوتی ہے تیسری خواندگی میں اب مسعودے کو منظور کرنے کے فیصلے پر رائے شماری کی جاتی ہے دوبارہ اس میں ووٹنگ کی جاتی ہے خانون کے لئے ضروری کسرت رائے حاصل ہونے پر یہ مان لیا جاتا ہے کہ ایوان نے بل کو منظوری دے دی یعنی جب اگر وہ کسرت رائے سے اسے منظور کر لیا جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ بل جو ہے خانون بن گیا ہے اسے بعد میں صدر کی منظوری کے لئے بھیجا جاتا ہے پارلیمنٹ کے دوسری ایوان میں بھی مسعودہ خانون مسکرہ بارہ تمام مرلوں سے گزرتا ہے یعنی یا تو پہلے راجع سبہ میں جائے گا یا پھر پہلے لوگ سبہ میں جائے گا پہلے لوگ سبہ میں گیا تو پھر وہ واپس دوبارہ اس کو راجع سبہ میں بھیجا جاتا ہے دونوں ہی ایوان منظوری کے بعد مسعودہ مسدر جمہوریہ کی منظوری کے لئے بھیجا جاتا ہے وہاں سے کہا جائے گا وہ مسعودہ خانون سے متعلق مرکز میں لوگ سبہ اور راجع سبہ کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں پارلیمنٹ کا متحدہ اجلاس ہونا ضروری ہو جاتا ہے اگر فرض کیجئے کہ کسی بل کے متعلق لوگ سبہ نے منظور کر لیا راجع سبہ نے نامنظور کرا تو پھر کیا کرتے ہیں دونوں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کا متحدہ اجلاس لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس پہ بحث ہوتی ہے صدر جمہوریہ کی منظوریہ دستخط کے بعد مسعودہ جو ہوتا ہے بل وہ خانون بن جاتا ہے اور خانون تیار ہو جاتا ہے ایسے بہت سارے خوانین ہیں ملک کے وزیر مالیات ہر سال فروری مہینے ملک کا بجٹ لوگ سبہ میں پیش کرتے ہیں وزیر مالیات یعنی فائنانس منسٹر ریاستوں کے مسعودہ کمیٹی میں بھی پارلیمنٹی طریقہ اپنایا جاتا ہے یعنی ہر ریاست میں یہی طریقہ ہے پارلیمنٹی طریقہ چاہے وہ مہاراستہ ہو دلی ہو تمیلناڈ ہو آسام ہو یا بنگال ہو ریاستی مسعودہ کمیٹی کے منظور شدہ مسعودے پر گورنر کی منظوریہ دستخط ہوتے پھر اس مسعودے کی خانونی حصیت حاصل ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی